بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیونکہ میں ابھی بہت کم عمر تھی جب میرے گھر میں میری شادی کا شور اٹھا تھا اس وقت تو مجھے شادی کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا تب میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھے کیسے کیسے مقام دکھائی گی میری ملاقات حالہ پروین سے کروائی گی حالہ پروین اگر میری زندگی میں شامل نہ ہوتی تو مجھے کبھی بھی ایک زیرے تعمیر گھر میں دو نکاح پوش لڑکے اٹھا کر نہ لی جاتے ایسا ہوا تھا کہ میری زندگی اکثر بدل کر رہ گئی تھی میرا نام فروہ ہے شادی کے نام پر بس میں اتنا ہی جانتی تھی کہ والدین کا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر چلے جانا ہوتا ہے اس لیے مجھے شادی پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرے گھر کا ماحول بلکل بھی اچھا نہیں تھا ہم آٹھ بہنیں اور ایک بھائی تھا امی موٹی سی تھی اور اببہ دبلے سے غربت اتنی تھی امی نے سب کو ہی کم عمری میں ہی بیانے کی ٹھانی تھی بہنوں میں میرا تیسرا نمبر تھا اللہ نے ہم بہنوں کو حسن بھی بہت دیا تھا اسی لیے سب کی شادی ہاتھوں ہاتھ ہی ہو گئی تھی میری باری آئی تو امی نے مجھے بھی رخصت کر دیا میں شفیق کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب میری سہیلیوں کی باتیں مجھے یاد آنے لگی تھی شرم سے میرا مو گلا بھی ہو چکا تھا میری سہیلیوں نے انہوں نے کبھی ہمیں کوئی نصیحت کی ہی نہیں تھی میری سہیلی شبنم نے بتایا تھا کہ شوہر مو دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دیا کرتا ہے میں بیٹھی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میں خود کو سمیٹتی چلی گئی میرے شوہر کی گرجدار آواز کانوں میں گونجی تو میں سہم گئی تھی وہ بولا فروہ یہ ہٹاؤ گھونگٹ اپنا میں نے تو سنا تھا کہ شوہر خود گھونگٹ ہٹاتے ہیں میرا دل خفا تو ہوا اگر میں نے گونگٹ ہٹا دیا سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی تھی وہ تو میری امی سے بھی موٹا تھا عمر میں مجھ سے تین گناہ تھا موچھوں کو بل دے کر کہقہ لگا کر بولا شفیق نے ضرور کوئی اچھے کرم ہی کیے ہوں گے جو اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے میں مسکر آ دی کہ چلو شکر ہے شوہر نے میری تعریف تو کی پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا لیکن مجھے مو دکھائی کا توفہ بھی نہ دیا صبح ہوئی تو میری آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہونے لگے تھے شفیق کا صرف نام ہی شفیق تھا اس میں ذرا بھی شفقت نہیں پائی جاتی تھی شفیق شادی کے دوسرے دن ہی مجھے ماننے پیٹنے لگا تھا ساتھ سسر تو کوئی تھا نہیں جو اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ تھام لیتا میں اتنی کم عمر تھی کہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے منا کروں کہ وہ مجھے نہ مارا کرے کبھی کبار اس کا دل کرتا تو جلی بھی لے آتا اور دو گھڑی بیٹھ کر آرام سے بات بھی کر لیتا میں نے محسوس کیا تھا کہ جب رات گئے میرا شوہر گھر آتا ہے تو اس سے بہت گندی سی بدبو آتی ہے اور پھر وہ مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے کل شب مجھے شفیق نے صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ میں نے جو کھانا بنایا تھا اس میں نمک زیادہ ڈل گیا تھا میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا دس وجہ کے قریب ہمارے گھر میں دستک ہوئی تو ایک نفیس سی عورت میرے گھر داخل ہو گئی اس نے میری حالت دیکھی تو بولی بیٹی یہ سب کیا ہے میری ماں نے شادی کے بعد سے پلٹ کر اب تک میرا حال بھی نہ پوچھا تھا اس لیے میں نے اپنے دل کا حوال اس سے کہہ ڈالا تھا اس عورت نے مجھے اپنا نام پروین بتایا تھا وہ بڑی نرم دل عورت تھی اور بڑی اللہ والی تھی اس نے میرے جسم کی ٹکور کی اور بولی فروہ بیٹی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شفیق کو کس نے اپنی بیٹی دے دی شفیق اچھا انسان نہیں ہے نشے کرتا ہے اس کی پہلی بیوی بھی اس لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی میں بڑی پریشان ہو گئی تھی کچھ سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں رات ہوئی تو شفیق گھر واپس آیا آج وہ بہت غصے میں تھا ہاتھیں ہی برطن اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا وہ بولا جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو ہر طرف نہو سچھا گئی ہے میں آج بھی جوہار آیا ہوں اٹھو نکلو میری زندگی سے میرے گھر سے نکلو گی تب ہی قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہوگی میں نے شفیق کے آگے ہاتھ چوڑ دیئے کہ تم مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو مجھے یوں رات کے اس بہر دربدر مت کرو مگر شفیق نے میری ایک بھی نہ سنی اور ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر بھینک کر دروازہ بند کر دیا میں حقہ بکہ سی زمین پر بیٹھی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا جو میرے ساتھ ہی اس سب ہوا اس رات نے مجھے ایک دم ہی اپنی عمر سے بہت بڑا کر دیا تھا مجھ میں فیصلے کی قوت آگئی تھی میں جان گئی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے میں اٹھ کر خالہ پروین کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی میں نے صدا دی کہ خالہ دروازہ کھولے تھوڑی در وادی خالہ نے دروازہ کھول دیا میں خالہ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور میں نے ساری رودات سنا دی میں بولی آپ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑائیں میں اب دوبارہ شفیق کے گھر نہیں جاؤں گی یہ میرا اٹھل فیصلہ ہے خالہ بولی بیٹی ابھی تو میرے ساتھ ہی سو جا صبح جب میرا شوہر ڈیوٹی سے واپس آئے گا تو میں تجھے میکے چھوڑاؤں گی مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں خالہ کے ساتھ ہی لیٹ گئی یہ رات بڑی منفرز سے تھی اس میں سکون تھا خاموشی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہے اسی لیے مزے سے سو گئی مگر جب صبح آنکھ کھلی تو جان نکل گئی کیونکہ میرے سامنے ہی شفیق کھڑا تھا شفیق کو دیکھ کر میں ٹر گئی اور خالہ کے پیچھے جا چھوڑی شفیق بولا میں یہاں تمہیں لینے نہیں آیا بلکہ تمہیں طلاق دینے آیا ہوں شفیق کچھ سنے بغیر ہی مجھے تین طلاقے دے کر رخصت ہو گیا میں سمین پر ڈھائے گئی تو خالہ بولی میری بچی بھی نہیں معلوم تھا کہ طلاق پر بھی خوش ہوا جاتا ہے میں تو یہی سمجھے تھی کہ یہ دک کی بات ہے غم کی بات ہے صدمے کی بات ہے میں نے خالہ کی بات مان کر ہانسو پہنچ لیے تب ہی دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی ایک لمبی سی ظلفوں والا مرد خالہ کے گھر میں داخل ہوا تھا وہ بولی بیٹی تو اس کے ساتھ چلی جا یہ تجھے تیری ماں کی گھر پہنچا دے گا میں نے جلدی سے چادر درست کی اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھ جانے کا کہا تو میں جھر سے بیٹھ گئی میں نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا تھا وہ مجھے انجانے راستوں سے گزار کر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے کھڑا کر کے بولا فروا اپنی ماں کے گھر جاؤ گی تو پھر سے کسی شفیق جیسے آدمی سے تمہاری شادی کر دی جائے گی تم اس گھر میں چلی جاؤ یہاں تمہیں مان دیا جائے گا پیسہ بھی دیا جائے گا اور تمہاری رائے کو مقدم رکھا جائے گا یہاں تم اپنا کماؤگی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤگی بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو میں نے اس محل کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ آدمی مسکرا کر بولا سمجھدار لگتی ہو میں وہاں داخل ہوئی تو ایک عجیب ہی دنیا نے میرا اس تقبال کیا تھا چھول کی تھاپ پر گنگرو پہن کر ناچنے والیاں تخت پر گاؤ تکیہ سے سہارہ لے کر چھالیا کاٹنے والیاں اور کمزور سے استاد لڑکیوں کے رکس پر اچھل کر داد دینے والے سب ایک لمحے کو رک رک کر مجھے دیکھنے لگے تھے وہ آدمی مجھے تخت کی جانب لے گیا اور ایک عورت سے بولا شبنم بھائی دس لاکھ میں خرید کر لیا ہوں اسے ایک خورانٹ سی عورت اٹھ کر میرے مقابل کھڑی ہوئی تو میں سہم گئی اس نے میرے گال کو چھوا تو مسکرا کر بولی کم عمر بھی ہے اور حسن بھی یکتہ ہے تم نے تو بہت اچھا سعودہ کر لیا میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی یہ آدمی چھوٹ بول رہا ہے خالہ پروین نے اس آدمی سے کہا تھا کہ یہ مجھے میکے چھوڑائے اور یہ مجھے یہاں لے آیا شبنم بھائی بولی سرور اسے ثبوت دے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میرے سامنے کر دیا جس میں خالہ پروین کھڑی میرا سعودہ کر رہی تھی وہ بولی یہ ہیرہ ہے ہیرہ میں تو اسے پندرہ لاکھ میں ہی فارغ کروں گی میں زمین پر ٹھائے گئی تھی ہانکوں سے بے شمار آنسو ٹوٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے آفروا تیرے حصے کیا کیا غام آئیں گے تو کتنے دھوکے کھائے گی میں روتی چلی جا رہی تھی سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر میرے اردگرد کھڑے ہو گئے ایک عورت بولی تیری ماں کہاں تھی جو تجھے ایک غیر عورت نے فارغ کر دیا میں بولی اس نے بھی تو مجھے فارغ تھی کیا تھا بیس ہزار کیعوض ایک بڑی عمر والے شخص سے مجھے بیہ دیا تھا ہر طرف کہکہ ہی کہکہ ہی گونچنے لگے تھے ایک بولی بیس ہزار میں تو آج کل اچھا جوڑا بھی نہیں آتا کیسی ماں تھی اس کی جو اسے بیس ہزار میں رخصت کر دیا دوسری بولی اس لڑکی کی ماں سے تو اس کی پڑوسن زیادہ سیانی نکلی جس نے دس لاکھ قیمت لگائی اس موم کی گڑیا کی اس سے پہلے کہ تیسری کچھ بولتی میں بھٹ پڑی تھی میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی غربت بھوک یہ مجبور کرتی ہے انسان کو سودے کرنے پر تم اس محل میں رہنے والی کیا جانو ہفتے میں دو دن کھانا ملتا تھا میری ماں کی آٹھ بیٹیاں تھی ہمی خود بھوکی رہ کر ہمیں کھلاتی تھی تم لوگوں نے غربت کو کبھی غور سے نہیں دیکھا میں بتاؤں کیسا بھیانک چہرہ ہوتا ہے اس غربت کا میرا باپ کچھرا چنتا تھا ایک روز ہاتھ میں شیشہ پھر گیا اور اس نے زخم کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ ہم لوگ زخموں کی دوہ داروں افورڈ نہیں کر سکتے ہببو نے کام چاری رکھا تو اس کا ہاتھ گل گیا اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا ایسی ہوتی ہے غربت تمہیں کیا پتا کہ بھوک جب بے کابو ہو جائے تو پانی پی پی کر بھی پیٹ پھٹنے لگتا ہے تم کو ایک بات بتاؤں میرا دو برس کا بھائی ہے مجھے بہت پیارا ہے وہ وہ ماسوم بھی بہت ہے دوسرے بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتا کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ حرکت کر سکے ماں کو مناسب خوراک نہیں ملتی اسی لیے دودھ بھی خوشک ہو گیا سارا دن پانی پیتا رہتا ہے چانتا ہے کہ نہ دودھ ملے گا اور نہ ہی روٹی اس کا پیٹ پھول کر غبارے جیسا ہو گیا ہے جس روز میری سب سے بڑی بہن کی شادی تھی نا امی نے اسے بھی دس ہزار میں فروخت کیا تھا اس روز امی نے گلاس بھر بھر کر اسے دودھ کے پلائے تھے وہ سارا دن کلکاریاں بھڑتا رہا تھا کھیلا بھی تھا اس دن نہیں معلوم کن لوگوں کے یہ سب میں روتے روتے نٹھال سی ہو گئی تھی تب شبنم بھائی نے مجھے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چھوما ایرے غم میں وہ بھی روئی تھی اس دن سے اس نے مجھے ہمیشہ بہت خاص مقام دیا تھا اور میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ والی دکھنے والی پروین خانہ نے میرے ساتھ کیا کیا اور بدنام گلیوں میں رہنے والی شبنم بھائی نے مجھے کیا مقام دیا کچھ عرصہ میں نے ڈانس کی پریکٹس کی تھی جب تلاک ہو گئی تو محفلوں میں ناشنے لگی تھی شبنم بھائی محفل کا آدھا پیسہ خود رکھ دی اور آدھا مجھے دے دی میں وہ پیسے کوٹے کے ملازم سے کہہ کر اپنے گھر بجوا دیا کرتی تھی شبنم بھائی نے میرا نام بدل کر خوشبو رکھ دیا تھا اور اب ہر طرف خوشبو بھائی کا ہی سکر تھا لوگ مجھے اپنی محفلوں میں بلانے کے لیے مرے جاتے تھے جبکہ میں میں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی میں نے اپنی زندگی کے سات برس اس کوٹے کو دیئے تھے ایک شب میں ایک گاؤں کے بہت بڑے چودری صاحب کے ویٹے کی شادی میں رکس کرنے گئی تھی نکاح پڑھوانے کے لیے آئے مولوی صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ فیدہ ہو کر رہ گئے اگلے ہی روز نظریں جھکا کر کوٹے میں داخل ہوئے اور شب نمبائی سے اجازت لے کر مجھ سے تنہائی میں ملنے کے لیے میرے کمرے میں بہنچ آئے وہ بولے تم یہ سب چھوڑ کر میرے ساتھ نے کہا کہ بندن میں بن جاؤ میں ہزتی تو انہوں نے برا مان لیا وہ بولے میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنا دیا آپ کو میں بولی اپنے وجود پر نیکی کا خول چڑھا کر پھرنے والوں سے مجھے بہت خوف آتا ہے مجھے اس کوٹے میں بیچنے والی بھی ایک بڑی نیک سی عورت تھی مولوی صاحب بولے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہو کہ ہر نیک دکھنے والا انسان برا نہیں ہوتا تب ہی اس نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی ہو محبت لفظ نے ایرے مردہ دل کو زندہ کر دیا تھا میں نے مولوی صاحب کے چہرے کی جانب دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی وہ عمر میں مجھ سے سات آٹھ سال چھوٹے ہی تھے چہرہ اتنا نورانی کہ جھک کر سلام کرنے کو جی چاہتا تھا میں بے انتہا پریشان ہو گئی تھی ان کی جھکی نظریں اٹھیں اور وہ بولے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بار اپنے دل کی سن کر دیکھ لیں میں خاموش ہو گئی تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اس کے بعد مجھے کچھ علم نہ ہوا کہ شبنم بائی سے ان کی کیا بات ہوئی اور کیا نہیں شبنم بائی رات گئے میرے کمرے میں داخل ہوئی میں محفل میں جانے کیلئے تیار ہو رہی تھی وہ بولی فروا یہ بناو سنگھار ختم کر دو میں چونک گئی تھی کیونکہ انہوں نے بڑے وقتوں بعد مجھے میرے حقیقی نام سے پکارا تھا وہ بولی تم اب مولوی صاحب کی محبت ہو میں تمہیں یوں محفلوں میں بھیج کر ان کی دلازاری نہیں کرنا چاہتی اور پھر ایک ہفتے میں بات یہاں تک جا پہنچی تھی کہ مولوی صاحب مجھ سے نکاح کرنے آ گئے تھے میں نے بھی نکاح قبول کر لیا تھا رخصتی کے وقت شب نمبائی بولی اس انسان کو کبھی مت چھوڑنا فروا اس نے تمہیں اس وقت قبول کیا جب تمہارے بدن پر گناہ کا لباس تھا لوگ تمہیں اپنی محفلوں میں تو دیکھنا چاہتے تھے مگر اپنی گھر کی زینت نہیں بنانا چاہتے تھے اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے اجھے بیس لاکھ دینے کی بھی پیشکش کی تھی اگر میں نے ماں بن کر تمہیں رخصت کیا ہے پائی بن کر پیچا نہیں ہے تم جب پہلی دفعہ اس کوٹے میں آئی تھی تم نے جو باتیں کی تھی نا وہ آج تک میرا دل چھلنے کیے ہوئے ہیں اس لیے میں نے ہمیشہ تم سے نرمی بڑھ دی اور تمہارے لیے اپنی اقل اور سمجھ بوچ کے مطابق بہترین فیصلہ کیا ہے میں روتی ہوئی شب نمبائی سے جدہ ہوئی تھی علوی صاحب کا نام حسن علی تھا وہ بہت بہترین انسان تھے انہوں نے مجھے عزت دی احبت دی میرا خیال لکھا کبھی میری گناہ بھری زندگی کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے مجھے ہمیشہ معشوقوں کی طرح چاہا تھا اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا تھا حسن کہتے تھے مجھے معلوم ہے فروا تم میری بیٹی کی بہت اچھی طریقے سے برورش کرو گی کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے میری بیٹی بھی اب دس برس کی ہو چکی تھی جب وہ ایک دن سکول سے روتی ہوئی واپس آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ آج راستے میں اسے ایک لڑکی نے دنگ کیا تھا میرے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے جو مجھے اس معاشرے کے مردوں نے دیئے تھے میں نے ریدہ سے کہا تم اس بات کا ذکر اپنے باپ سے مت کرنا میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گی صبح میں ریدہ کو چھوڑنے کے لیے گئی تو مجھے راستے میں کوئی عباش نظر نہیں آیا تھا واپسی پر جب میں اسے سکول سے لینے کیلئے گئی تو میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی تھی اس گاڑی سے دو لڑکے نکلے اور مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر انجانے راستوں پر لے گئے تھے میں شدید خبرہ رہی تھی کہ نجانے زندگی اب مجھ سے مزید کیا خراج لینے والی ہے میں نے دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکارا تھا میں بولی یا رب مزید امتحان مجھ سے نہ لے میری بس ہو گئی ہے تب ہی وہ لڑکا بولا گھٹیاں بے غیرت عورت تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تو انہیں دردر کی خاک چھانی اب اس مولوی کے گھر بھی جاگوسی ہے بتا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو چانتی نہیں ہے کیا تیرا بھائی غریب ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں آج میں تجھے یہاں غیرت کے نام پر ہمیشہ کی نیند سلا دوں گا بھائی کا نام سنتے ہی بے شمار عشق میری آنکھوں سے ٹوٹ پڑے تھے میں روتے ہوئے بولی کاش یہ میرا غیرت مند بھائی ہمیشہ سے ہی جوان ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ تمہاری بہن کن کن راستوں سے زلیل ہو کر گزری ہے تم چھوٹے تھے کمزور بھی تو تھے نا تمہیں یاد نہیں ہوگا امی نے میری شادی خود سے بڑے مرد سے کر دی تھی وہ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا اور پھر ایک دن اس نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا میں نے سہارا لینے کے خاطر پڑوس میں رہنے والی خالہ پروین کا درکھر کٹایا تھا اور اس نے مجھے سہارا دینے کے بجائے دس لاکھ روپے میں بیش دیا تھا میرے خریدار نے مجھے کوٹے پر بٹھا دیا تھا وہاں میں رکس کر دی اور جو بھی پیسے ہوتے میں گھر بھیج دیا کر دی پھر مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پسند کر لیا اور شادی کی اور شادی کر کے عزت کی زندگی دی اب تو میری بیٹی بھی دس برس کی ہو چکی ہے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں تو اب تم کیوں مجھے میرے گزشتہ گناہوں کی سزا دینے آ گئے ہو میرا بھائی بھوٹ بھوٹ کر رونے لگا اور میری قدموں میں گر گیا وہ بولا باجی بچپن سے ہی میں خوراک کے قلت کی وجہ سے کمزور تھا پھر مجھے تھیلسیمیاں بھی ہو گیا تم جانتی ہو نا ہمیں تو دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی پھر اس بیماری کا علاج کیسے ممکن ہوتا انہی دنوں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہر مہینے ہمارے گھر کے دروازے پر ہزاروں روپے چھوڑ کر جانے لگا میرا علاج ہونے لگا تھا اور امی چھوڑیاں بھر بھر کر اس کو دعا دیتی تھی میں اٹھارا برس کا ہوا تو میری بیماری ختم ہو گئی میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا میری اور امی کی دعا اس نیک انسان کو لگی ہوگی آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہماری دعا قبول ہوئی تھی اس نے تمہیں اتنا اچھا گھر جو دے دیا تھا میرے بھائی نے مجھ سے رو رو کر مافی مانگی تو میں نے اسے گلے لگا کر ماف کر دیا میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی میں نے سارا ماجرہ حسن کو بھی سنا دیا تھا آج جب بھی میں تنہا بیٹھتی ہوں تو اپنی زندگی کے مطالق سوچتی ہوں اجھے بہت سے سبق نصر آتے ہیں اپنی زندگی میں پہلا سبق تو یہ کہ والدین کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی بیٹیاں بیانی چاہیے شادی کے بعد بھی ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے اور پھر دوسرا سبق کہ کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے لیکن نیکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح بددعا عرش ہلا دیتی ہے دعا بھی انسان کے بخت بلند کر دیتی ہے جیسے میری ماں اور بھائی کی دعا نے مجھے کوٹے سے نکال کر ایک بہت ہی اچھا شہر عطا کر دیا تھا سب سے اہم سبق جو مجھے ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہر حال میں ہر جگہ ہر مقام میں فقط اللہ ہی کو بھکارنا چاہیے وہ برے حالات میں بھی انسان کی دلجوئی کا سامان کر دیتا ہے وہ بلشان دل کو سکون عطا کر دیتا ہے اس دنیا میں انسان کا اگر کوئی ہے تو وہ بس اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کو بھکارو اسے آواز دو وہ مشکل میں آسانی پیدا کر دے گا بے سکون دل کو اتمنان سے بھڑ دے گا بے شک وہ بہت رحیم و کریم ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ